نمسکار ڈسکلوزر ویڈ 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 میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہمارے ساتھ ڈسکلوز کریں گے آجے بھارتی جی فارمر ایم ایم ایل سی اور بی جے پی سینئے لیتا آج جی سواگت ہے آپ کا نمسکار دنیواز ویڈ ویڈ اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ آپ کو دو سیٹیں آپ کے لیے رکھت رکھی گئے ہیں وہ نومینیٹ کی جائیں گے سرکار کی طرف سے لیکن پیو جے کے ریفیوجی اس کا ویڈ ویڈ کر رہے کہ سرکار نے یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں کیا ان کو ماتر ایک سیٹ دی ہے اس پر آجے بھارتی کیا کہیں مجھے لگتا ہے کہ کافی جو پیو جے کے شرنار تھے جو وہاں سے آئے ہوئے ڈسپلیس لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا بھی ملنا جلنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اور زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن ویڈ ویڈ کر رہی ہیں ایسا تو دیکھ نہیں رہا ایسا تو ہمارے ملنا ایک بڑا سیکشن ہے جو اس کا سواگت کر رہا ہے آہ باقی ان کی جو مانگ تھی اس میں میں نہیں کہہ سکتا سرکار رہی کیوں نہیں کیا کیا اس کے کارن رہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو سپورٹ ہی کیا ہے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے دلی میں بھی یہاں پر بھی آہ لیکن جو سرکار کا نرنے ہے اس کے کیا کارن رہے ہوں گے وہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا لیکن ان کا یہ کہنے کی ہماری تداد زیادہ ہے سنکھیہ زیادہ ہے اور ہم نے سینٹالیس پین سوٹ اکتر سے ہم یہ جدو جہد کرتے ہیں ان کا ایکٹی نائن میں پلائن ہوا تھا اور یہ منیج کر گئے اس میں دیکھیں میں اس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کی چاہے وہ وہاں کی نیتر تو ہے خاص کر جن کو ایسی شکایت ہے ان کو اپنا کے زیادہ بیٹر سے پلیڈ کر کے صرف دوسری کو کیوں ملا اس طرح سے جو ہوتا ہے نا تو وہ مجھے اتنا پوزیٹیو نہیں لگ رہا ہے کیونکہ جو کشمیر سے آئے ہوئے وستاپیت ہے ان کا کیس کسی بھی پرکار سے کمزور ہے اس کو کمپیر نہیں کرنا چاہے دونوں کے مسیبتیں ہیں دونوں نے گھر چھوڑنا پڑا دونوں کو کئی ملک کئی پرابلم ہے اس لئے ان کا حق بھی ان کو ملنا ہی چاہے اس میں ہم کچھ نہیں کرے لیکن کشمیر سے آئے ہوئے لوگوں کو کیوں ملا یہ جو جذبہ ہے یہ پوزیٹیو نہیں ہے بس میں اتنا سنیوے دے لیکن نجد جی کیا واقعے میں آپ کو ریپرزیٹیشن ملنے سے بیدان صبح میں آپ کے یعنی سمودھائے کا کوئی سسکتی کرنہ ہوگا آپ اپنا جو پخش ہے ہاؤس کے اندر رکھ سکیں گے نسچت روپ سے اس میں دیکھے دو چیزیں ہیں میں اگر انیس سو نبے کی بات کی آپ کو بات بتاتا ہوں خاص کر جب سے ڈیجٹائز ہو کر جو ریکارڈ سامنے آتے ہیں آج بھی آن لائن آئیویلبل رہتا ہیں ہم لوگوں نے کشمیر میں کونسٹنٹلی ووٹ ڈالا کشمیر کی وستحابت سماج نے جو بھی وہاں پر الیکشن ہوا چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہوا اسمبلی کا ہوا اس میں ووٹ ڈالا میں آپ کو پارلیمنٹ کی ہی بات بتا رہا ہوں کی جتنے بھی ایم پیز آج تک وہاں پر چن کر آئے ہیں میں تب سے کہہ رہا ہوں جب سے ہمارا سامنے ریکارڈ ہے اور خاص کر میں کہہ رہا ہوں جو آن لائن ہے ایک بار بھی کسی ایم پی صاحب نے آنریبل ایم پی نے یہ زہمت نہیں فرمائے کہ وہ اس سماج کی پرابلمز کو وہاں پر اجاگر کریں ایسے میں لیکن کئی ایسے ادھارن ہے جب دیش کے باقی حصو سے چن کر آئے ہوئے لوگوں نے ایشو ریز کیا تو یہاں کے میمبر پارلیمنٹس نے اس کا ویرود کر کے اس ایشو کو اس پر گلت پہمیاں پھیلانے کا کام کیا اس لیے یہ درشاتہ ہے کہ آوشکتہ رہتے ہیں کہ آپ کا اگر اپنا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے جو اس مسئیبت میں سے خود گزرا ہوا جو اس کا ایک حصہ رہتا ہے تو وہ اپنی بات کو اس جو اس سٹیٹ کا یا دیش کا بڑا ایک مہتپورن ایمپورٹنٹس پلیٹ فارم ہے اس پر رکھتا ہے تو ایک تو وہ آن ریکارڈ رہتا ہی ہی رہتا ہے دوسرا اس کا سمادھان ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھتے ہیں آجو جی آہ ویجے بقائی کی بات کرے پیرلال ہانڈو کی بات کرے رحمان مٹو کی بات کرے یہ بھی تو آپ کے نمائندے تھے اور ہاؤس میں رہے کیا وہ اب تو دا مارکس نہیں تھے پورا اچھے سے آپ کی ریپریزنٹیشن نہیں کر پائے آپ کا پکش نہیں رکھ پائے ہاؤس کے اندر اس میں میں خاص کر سنگل آوٹ کروں گا پیرلال ہانڈو جی کے انہوں کا کانٹریبیشن کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں میں اس کو کسی بھی کے ساتھ کے کمپیر نہیں کر رہوں گا وہ ایک ٹھیک ہے لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کانٹریبیشن کم ہے یا انہوں نے ایشو نہیں رکھے لیکن دیکھیں اوور دے یورز کیا ہوا انیس سو اکیاور میں جب یہاں پر چنا ہوا تو کشمیر کی جو ریلجیس مائنورٹیز ہیں انہوں نے چار میمبر چن کر بیجے تھے اسمبلی میں وہ دیرے دیرے جب کم ہوتے گئے اس کو جیریمینڈرنگ اس طرح سے کونس چونسز کو کیا گیا ان کی یہ توڑ پورٹ مینپولیشن آئیسی کی گئی دوہزار نو آتے آتے ہمارا ایک بھی صدہ سے دوہزار نو میں دوہزار چودہ کی اسمبلی میں ایک بھی صدہ سے نہیں آ پایا تو یہ جو اب اگر دوہزار نو میں نہیں آیا دوہزار چودہ میں نہیں آیا جو اب اگلا چنا ہوگا اس میں کیسے آ سکتا ہے تو پریکٹیکلی اس سماج کے پولٹیکل جو اس کے آسپیریشنز تھے پولٹیکل ایمپورمنٹ تھے اس کو چھنا گیا اور وہ اپنے آپ ہی نے اس کو منپولیٹ کیا گیا تو یہ جو قدم بھارتی جنتہ پارٹی گورنمنٹ نے جو نرہندر موڈی جی نے یا گرہ منتری جی نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ ان چھینے ہوئے ادھکاروں کو ریسٹور کرتا ہے تو اس لیے پیچھے جو رہے ان کا ان کو کامنا آنکھتے ہوئے آگے جب سکوپ ہی بند ہو گیا دنیا پر میں مینورٹیز کو یہ ہینڈ ہولڈنگ کا ایک پروسس رہتا ہے یہاں پر اس کو ڈینائی کیا گیا تو اس میں یہ قدم اٹھانا لازمی ہو گیا تھا جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اٹھایا جس کا سماج سواگت کرتا ہے آج جی کشمیری پندیت کا جھکاو کس سیاسی جماعت کی اور ہے آپ تو آنکھ لن کرتے رہتے ہیں جی اس میں یہ کئی چیزیں اوپر کئی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے خاص کر پندیت کے بعد ہم نے دیکھا یہ جو سماج ہے اس نے کلیرلی دیکھا کہ ایک واحد پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی تھی جس نے چاہے سرکار میں رہی یا سرکار سے باہر اپوزشن میں تھی تب بھی جو کشمیر کے سماج کا ایشو ہے اس کو کسی بھی پلیٹ فارم پر اٹھانا ان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرنا اس کو آگے پلیڈ کرنا اس کے لیے لڑائی لڑنا یہ کیول اور کیول بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا اس لیے سوہبھاوک روپ سے جو کشمیر کا ہندو سماج ہے وستاپیت سماج ہے وہ اپنے آپ کو بی جے پی کے نزدیک مانتا ہے کیونکہ بی جے پی نے جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت جب تھی جس مسیبت میں تھے اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی واحد ایک جماعتی میں سٹرس کر رہا ہوں واحد سنگل ایک پلیٹکل پارٹی تھی جو سماج کے ساتھ کھڑی ہوئی لیکن جب بھارت جوڑو یاد رہا تھی ایک ڈپوٹیشن ٹاہل گاندی سے ملا تھا اور کہا تھا کہ بی جے پی نے کشمیری وستاپیت پانٹیتوں کے لیے کچھ نہیں کیا جو کیا ہے صرف اور صرف کانگریس نے کیا ہے اس دن اکباروں میں جب ہم نے بھی وہ نام دیکھے تب سے آج تک ہم ڈونڈ رہے ہیں مل نہیں رہے ہیں سماج میں کہیں ہے تھے کون وہ کیونکہ جو کانگریس پارٹی کے ساتھ بھی چلنے والے لوگ ہیں وہ تو نہیں تھے جن کو یہاں سماج جانتا ہے کہ یہ کانگریس کے ساتھ جن کا کبھی سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ کون تھے وہ ہمیں بھی معلوم نہیں یہ کانگریس کی ہی کیونکہ کانگریس کی جو جس کو وہ بھارت جوڑو بول رہے تھے وہ تو چور جوڑو یاترہ نکلی اب ابھی ہم نے دیکھا اڑی سامے کیا ہوا تو وہ تو نفرت کی دکان پر اور کرپشن کی سامان بیچ رہے تھے تو اس میں انہوں نے کس کو لایا کہاں سے لایا سماج بھی ان کو ڈونڈ رہا ہے ہم بھی ڈونڈ رہے ہیں پتا چلے کہ وہ کون تھے یعنی آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کی کامنیٹی سے تھے بھی یا نہیں نہیں معلوم ہے کیونکہ اگر ہوتے تو ایکٹیو ہوتے ہیں میں کہہ رہا جب سماج کی کچھ ایکٹیوٹی ہوتے ہیں وہ سامنے دکھائی دیتے ہیں ان کے پریس سٹیٹمنٹ چھپتے ہیں وہ کبھی ڈیویٹ میں آتے ہیں وہ کہے آتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا بیقتی آخر چھپ کر کیوں رہے گا اگر کانگریس کے وہ لوگ تھے یا سماج کے لوگ تھے تو وہ تو کہیں نظر آنے چاہیے نا جی اگر آپ کو ملے ہمیں بھی بتا دیجئے ہم بھی بتا کریں گے ملہب ہم بھی دیکھیں گے تھے کون لیکن آپ کے لئے چنتا کا وشہ نہیں ہے کوئی ایسے اٹھ کر کے ہی آپ نے آپ کو کشمیری وشتہ پانڈیتوں کا ریپرزنٹیٹیو بنا بتا کر کے اور بات کرے کی بھی دیارت بھارتی انتہ پاٹنے ہمارے لیے کچھ نے کیا جو کیا جی نشتر روم سے چنتا کا وشہ رہتا ہے اگر آگے کوئی سیریس پولٹیشن یا سیریس پارٹی کی کوئی یہ بات ہوتی ہم نے دیکھا کہ آدھر نے راحل جی جس ڈھنگ سے یشوز کو ہینڈل کرتے ہیں اگر مجھے سمجھ نہیں آتی اگر وہ خود کو دتا تری کول کہتے ہیں تو ان کو باہر سے لوگوں کو کیوں ملنے کی ضرورت پڑی تو اس لئے ان کو سیریس لی لیتے نہیں ہیں لوگ تو ہم بھی نہیں سیریس لی لی اس لئے ہمیں بھی چنتا نہیں ہے یعنی وہ گمبیرتا نہیں ہے راحل گانڈی اور نہ ہی اس کو سیریس لی لینا چاہیے نہیں سامنے دکھائی دے رہا ہے جی عجیزی آپ نے کہا کہ چلا جھکا بھارتندہ پارٹی کی کارن بہت سارے ہو سکتے ہیں کیا جب سے دو ہزار چودہ سے جب کیندر میں انڈیا کی سرکار آئی ہے دو ہزار چودہ سے اس لیے بولنا ہوں کیونکہ پرچند بہہومت کے ساتھ آئی ہے کیا آپ کو جو رائٹ کشمیر میں تھے آپ کے مندر آپ کی شمشان بھومیاں آپ کے زمینیں جو ہڑپی تھی وہ واپس ریٹریو ہو رہی ہیں آپ کو ملے لیے ہیں واپس دیکھیں ہزاروں سالوں کی جو سانسکرتی کو جب اکھاڑ پھینکا گیا اس کی سمسیہیں اتنی زیادہ ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر سمسیہ حل ہوئی یہ تو سچ نہیں ہوگا لیکن دو ہزار چودہ کے بعد جتنا اس کو ایڈرس کیا گیا وہ پہلے کسی سرکار نے نہیں کیا بلکہ پہلے کی سرکاروں نے جو اپمان کیا میں یو پی اے سرکار کی چاہیے یو پی اے ہو یو پی اے بی ہو ان کی جو کانگریس جس میں نیترتو کر رہے تھی انہوں نے کشمیری پنڈت سماج کو کشمیری وستاپیت سماج کو جو سلین ٹیررسٹس ہیں یہ اتنا اپمان جنک تھا کہ جو ودوائیں ٹیررسٹس مارے گئے ودوائیں ان کو جو ریلیف ملتا تھا اسی پیکیج میں وستاپیت سماج کو جوڑ کر رکھا آپ کو حیرانی ہوگی کہ شیو سینہ بھارتیا جنتا پارٹی کی سرکار مہراشتر میں بنی تو انہوں نے ہماری ایڈوکیشن کے لیے مدد کری لیکن جمہو کشمیر کی سرکار کو کبھی بھی چاہے وہ کسی بھی سرکار ہو نائنٹی نائنٹی سی کسی جو بھی سرکار آئی ان کو ان کی پروبلمز دیان میں نہیں آئے انہوں نے کبھی بھی اس سمجھنے کی کوشش نہیں کی الٹا کم کر کے آنکھنے کی کوشش کی ہر بھار کوئی نے کوئی ایسی بات کری جسے یہ لگے کہ یہ سماج کی سمجھیں نہیں ہیں بلکہ یہ تو موج کر رہے ہیں اس میں چاہے وہ ہیلنگ ٹیچ کی بات ہو اس وقت جو آیا یا جو جس پرکار سے نیشنل کانفرنس کی سرکار نے جس پرکار سے کونسٹنٹلی یہ کہا کہ آپ کو جگمون نہیں نکالا وہ نیریٹیو پوش کیا تو یہ ساری باتیں اپمان جنک تھی دوہزار چودہ کے بعد چاہے وہ پہلا ابھی باشن جو راشترپتی مہدئی کا ہوا دوہزار چودہ کے اس میں تب سے لے کر آج تک اس کو سمان کے ساتھ بھارت جنتہ پارٹی نے دیکھا ہینڈل کیا اور جتنی بھی سمباؤنائیں تھے اس کو ایکٹ کرنے کی کوشش کی جو ابھی بھی چل رہا ہے اپنے مندروں کی بات کی جتنے مندر ان دنوں میں ریپیر ہوئے یا جتنی انکروچٹ لینڈ ریٹری ہوئے ساری ہوئے یہ میں بالکل دعویٰ نہیں کرتا لیکن اس طرف بڑے اس ایکٹ کو جو مائی گرنٹ پروپرٹی کو پروٹیکشن اور پریزرویشن ایکٹ تھا اس کو ٹیتھ دیے گئے اس میں جو کمیاں تھی اس کو دور کیا گیا گریوان سیل بنایا گیا ایک ہیلپ لائن بنائی گئی ایسے بہت سے قدم اٹھائے گئے جس سے سماج کی سمسیاں تھیں اس کو کم کیا جائے لیکن ناجی جی کانگرس یا کشمیری پنڈیت جو کانگرس سے جڑے ہوئے وہ ایک ٹال کلیم کرتے ہیں کہ کانگرس کے کاریکال میں ہی ان کو جکٹی ٹاؤنشپ ملا ان کو نوکریاں ملیا کشمیر میں اور آپ ایک چیز بتا دیں جب بھاتیندہ پارٹی نے دو شیٹوں کے لوا اور کون سا ایسا سممان آپ کو دیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آنکڑے جو آن ریکارڈ آنکڑے ہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے گلت ہے اس میں صرف اتنا ہی سچ ہے کہ یہ جب مونمون ڈاکٹر مونمون سنگھ جی پردان منتری تھے ان کے کاریکال میں اس کی گوشنا ہوئی لیکن اس کی گوشنا جو یہ پیکیج ہوئی تھی میں نے جیسے بتایا اس کا آدھار دو چیزیں تھی ایک ہمارا یہاں بڑی سنس تھا آل انڈیا کشمیری سماج تھی اس کا کوٹ میں کیس تھا دوسرا سرگیہ سشمہ سراج جی کی نترتوں میں جو ہاؤس کمیٹی بنی تھی انہوں نے اتنا ایک طریقے سے نکیل کس کر رکھی انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی ایس ایس اہلو والیہ جی کے لیڈرشپ میں کانوینیرشپ میں ایسے پارلیمنٹیرین میمبرز کے وہ یہ آ کر انہوں نے سرکار پر اتنا دباؤ بنایا اور کوٹ میں ان کو جواب دینا پڑا تب آنن فانن میں ایک پیکیج کی گوشنا کری گئی لیکن اس پر بھی ایمپلیمنٹیشن کے بات میں آپ کو بتاؤں چھے ہزار پوسٹس اگر میں دیکھوں سرکاری نوکریوں کی انہوں نے گوشنا تو کری تھی اور نو ہزار سیلپ ایمپلائیمنٹ اپورچنٹیز کی بات ہوئی تھی چھے ہزار میں سے کیول چودہ سو ستر کے آرڈرز دو ہزار چودہ تک ایمپلیمنٹ کیے گئے جو چھے ہزار تھے ان میں سے تین ہزار سینٹر گورنمنٹ کی زیبواری تھی تین ہزار سٹیٹ گورنمنٹ کی زیبواری تھی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی سرکار جس کے مکہ منتری عمرو بلا صاحب تھے انہوں نے ہینڈز آپ کرتے ہیں چیف منسل صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے پائس پائسہ نہیں ہے ہم ہمارے تین ہزار یہ جو پوسٹس ہیں آپ کو نہیں دے سکتے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نریندر موڈی جی کی سرکار نے دو ہزار پندرہ میں ایک تو ان تین ہزاروں کا اس کو بھی وہن کیا اور ساتھ میں جو یہ ایمپلیمنٹ جو ریکروٹمنٹ پروسس تھے اس کو پوش کر دیا اس کو سپیڈ اپ کیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ پھر رہنیں گے وہ وہاں کشمیر میں کہاں رہیں گے اس لئے اس کے ساتھ ٹرانزٹ ایکومڈیشن اس کا بھی پراہدان کیا اس لئے یہ کہنا کہ کانگریس نے کیا کانگریس صرف دکھاوا کرتے ہیں تاکہ وہ ہیڈلائنز منیج کریں واسطہ یک میں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کی بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ پریاس نہیں کیا کہ کشمیری پندیتوں کی سممان پوروک واپسی ہو سکے نسچت روپ سے اس کی طرف جو دو سیٹوں کی جو گوشنا ہوئی ہے یہ جو نومنیشن ادھکار ملا ہے یہ بھی اسی واپسی کا ایک حصہ ہے وینود جی آپ کے درشک اور ہم سب کو سمجھنا ہے اور جانتے ہیں ہم سب کی جو ہمارا وہاں سے نشکاسن ہوا جو وہاں سے ہمارا ایکزوڈس ہوا وہ ایک پروسس تھا جو انیس سو اکتیس میں شروع ہوا اور انیس سو سینتالیس میں اس کو بھل دیا گیا کیونکہ وہ لوگ جو انیس سو اکتیس میں کومنیل موبیلیزیشن جنہوں نے شروع کی انہوں وہ سرکار میں آئے اس پروسس کو ریورز بھی ایک پروسس سے ہی کیا جائے گا جب تک اب ری انٹیگریٹ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئی سٹیپ ہے اسی لئے چاہے وہ مندروں کی انکروچمنٹ کی ریکروٹمنٹ کی یا پولٹیکل ایمپاورمنٹ کی بات ہے اس پروسس کو پش کیا جارہا ہے بل دیا جارہا ہے جس پرکار سے آدھر نے گرہ منتری جی نے پارلیمنٹ کے پٹل پر کہا کہ دوہزار چھبیس تک ہم زیرو ٹیررزم کی اس پر ایم کر رہے ہیں اس کے نشانہ بنایا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب آدھر نے نریندر موڈی جی پنہ چن کر آئیں گے تو اس پر اور تیزی کے ساتھ پیش قدمی ہوگی کیندری گریمنٹری نے ایک اور بڑا ایمپاورٹنٹ پبلک ڈومین میں ڈال دیا ہے کہ آخر کر کیا ضرورت تھی پندی تحروں کو بینہ کسی شکایت کے یونائٹ نیشن میں جانے کی اور کیا ضرورت یہ بہت ہی ایسا ایشو ہے جس پر کانگریس کے لوگ تو بدک جاتے ہیں وہ بڑا ان کو سنسٹیو ایشو لگتا ہے لیکن سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ انہوں نے جوارال نہرو جی نے یونی لیٹرلی جس پرکار سوئے جس پرکار سے ریوی شنکر پرساد جی نے یا آدھرنی گرہ مندری جی نے جس پرکار سے پارلیمنٹ میں بتایا کہ یہ یونی لیٹرلی انہوں نے جب ہماری سینہ آگے بڑھ رہی تھی اور پاکستان کو باہر نکال پھیل کرے پاکستان کے آرمی کو اور ان کے بیجے ہوئے لوگوں کو ایسے میں سیز پھیل کرنا اگر تین دن ہی رک جاتے تو شاید جو پی او جے کے آج کا ہے وہ پورا بھارت کے ساتھ رہتا بھارت کے اس میں کنٹرول میں ہوتا اس پر میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ کانگریس کے میمبر پارلیمنٹ منیش تیواری جی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ نہرو جی نے یہ ملٹری ایڈوائز کے اس پر کیا لیکن کون سے ملٹری ایڈوائز تھی کیا بھارتیہ سینکو نے کہا تھا ہمارے پاس نہرو جی کی مہربانی کہ یہ کانگریس کی مہربانی کے سارے انگریز آپسر اس وقت بیٹھے تھے میں آپ کو صرف ایک اور نام دیانا چاہوں گا آپ کے درشکوں کو ایک میجر اوائس کلٹ تھے میجر اس وقت میجر تھے جنہوں نے آگست میں ایک چٹی دیکھی تھی وہ بنو برگیڈ تھی وہاں پر پوسٹڈ تھے انہوں نے پہلے ہی دیان دلایا تھا کہ پاکستان اس کا انخرافات کر رہا ہے تو اگر ایڈوائز بھی تھی وہ انگریزوں کی دی جو پورے جمعہ کشمیر کو پاکستان کو دینا چاہتے تھے نہرو جیب دیش کے پردان منطری تھی ان کو اس ایڈوائز کو تولنا چاہے تھا اس کو جانچنا چاہیے تھا پرکھنا چاہیے تھا کہ آخر ان کی منشاہ کیا ہے جو انہوں نے نہیں کیا اس لئے یہ بلندر نہرو جی کی مانی جاتی ہے کیا یہ بھی سچ ہے کہ شیخ محمد دللہ نہیں چاہتے تھے کہ نان کشمیری ایڈوائی کو جمعہ کشمیر کے ساتھ جوڑا چاہیے تھے نسٹیت روح سے یہی ایسے کئی کارن تھے ایک یہ کارن تھا کہ جو کرزن کے ٹائم سے لارڈ کرزن کے ٹائم سے چل رہا تھا کہ سویت رشیہ کے بھارت کے ساتھ کوئی سیدھا سمبند نہیں آنا چاہیے تھا اس لئے گلگت بلتستان یہ سارا ہم نکال سکتے تھے وہ اور جو کی ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا بہت زیادہ دوستانہ شیخ محمد عبداللہ صاحب کی ہر جائز ناجائز بانگ کو وہ مانتے چلے گئے تھے اس لئے وہ بھی ایک بڑا کارن ہے یہ سارے پولٹیکل پرندیٹس پولٹیکل جو کشمیر کے سیریس پولٹیکل پی آبزرورس رہے وہ ان کا یہی ماننا ہے اور یہ ڈاکمنٹیڈ بھی ہے کیونکہ شیخ صاحب کی کشمیر گھاٹی کے باہر بہت چلنی نہیں تھی اس لئے ان کو سیکیور رکھنے کے لئے بھی وہ بھی ایک کارن تھا بریٹش کا بھی کارن تھا کہ جو انگریزوں کی چال تھی وہ بھی اور یہ بھی دونوں ایک کارن تھا عجیل جی آپ نے ایک بڑی امپورٹن بات کی کہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو ہی یہ شروعات ہو چکی تھی کہ کشمیری وستحابت بندیتوں کو یہاں سے نشکاشت کیا جانا ہے لیکن کیا اس کے بعد جو جو سرکارے elected representative ہمارے جو سرکارے آتی رہی چیپ ملسٹر 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 جو اوٹھ لیتے رہے سمبیدھان کی اور وہ اس دن کو شہیدی دیوست مناتے رہے یعنی وہ کانسپسی کا حصہ ہے نشط روب سے اس کو ہم اسی ڈنگ سے کہتے تھے کیونکہ وہ مہمہ منڈن ان کا کرتے تھے اور جو واسطے بھی ہیرو تھے دیش کے جیسے مہاراجہ ہری سنگھ جی جو جنہوں نے سچ مچ میں جمہو کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملایا ان کو اگنور کرنا یہ اسی حصہ تھا اسی کا ایک حصہ تھا کیونکہ جو آپ نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کو اپنے ڈیمونائز کرنا ان کو نگیٹیو لائٹ میں پرزنٹ کرنا یہ اسی کا تھا اور جنہوں نے جمہو کشمیر کو دیش سے باہر رکھنے کی جو شڑینتر رچا ان کا مہمہ منڈن کرنا یہ اسی کا ایک حصہ ہے اس کا نسچت روپ سے اس میں کوئی دو رائیڈ نہیں ہے اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو سمعبت کرنے والے کا کام بھی بھارت جنتہ پارٹی نے کیا جو ہی ان کو موقع ملا جو ہی بھارت سرکار کے پاس بھارت جنتہ پارٹی کے پاس موقع آیا انہوں نے اس ساری چیز کو سمعبت کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ دلی کی سرکاریں بھی اپیس کرتی رہیں جس طریقے سے آپ دیکھئے الگابادیوں کو اتنی سرکشہ ان کا علاج اتنا قیمتی بیش قیمتی علاج کروایا جانا ان کی ہر ڈیمان کو بڑا سیریس لی لینا ان سے باتچیت کرنے کے لیے ان کے دوار پہ پہ پہنچنا کیا یہ اپیزمنٹ کی پالیسی تھی مسچت روپ سے اپیزمنٹ کی بھی پالیسی تھی اور دوسرا ایک بڑی دماغ میں یہی تھا کہ اس میں سے آپ اس کو کرپشن کے انگل سے بھی آپ دیکھ لیجئے کیونکہ سوطنطر بھارت میں سب سے پہلا کرپشن کا کیس جو کانگریس پارٹی نے کروایا وہ تھا جیپ سکینڈ تو وہاں سے لے کر اس میں یہ ساری چیزیں مورل کرپشن بھی اور ویسا بھی کرپشن بھی اس سارے کو کرتے ہوئے خود کرسی پر بیٹھے رہنا یہ اس کے لیے چاہے دیش کی کوئی بھی قیمت کی دیش کا بھی بھاجن بھی تو اسی لیے ہوا تو اس لیے اس ساری چیزیں مل کر انہوں نے یہی کیا کہ یہاں پر جو چاہے سیپریٹسٹ تھے سیم سیپریٹسٹ تھے اور اس کو آتگواد تک لے جانا یہ سارا کام اس کو اگنور کرتے رہے صحیح سمجھ پر صحیح قدم نہیں اٹھائے گئے بلکہ اپیزمنٹ کے تحت کبھی ان کو سرکار میں لائے سرکار میں ان کے ساتھ جڑے یہ بہت بڑا کارن رہا ہے جمہو کشمیر میں جو ہم یہ خون خرابہ اتنے ورشوں کا دیکھا اور اس میں میں کلیرلی بہت سپشٹ ہوں اور یہ بہت جو ایمانداری سے اوبزر کرتے ہیں کہ اس میں کشمیر کا جو جمہو کشمیر کا لوگوں کا بلہ تھا جو نیتا اور نیتاؤں کے ساتھ تھے صرف ان کا بلہ تھا عام جنتا کا بلہ اس میں نہیں تھا کیونکہ عام جنتا کا بلہ تب ہوتا جب یہاں وقاس ہوتا جب یہاں پر انفرارسٹرکچر کی جب یہاں پر ایمانداری سے سرکاریں چلائی جاتی تو اس لئے اس کو ہندو مسلم بنا کر ایک ایسا اپیزمنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کشمیر کے یا جمہو کشمیر کے مسلم سماج کا بھی بلہ انہوں نے نہیں کیا عزیزی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا آنکھلن صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا یا ڈیری بریٹنی اس کو ایسا رہنے دے آپ تو پانچ اگرس دو سار انیس کے بعد دیکھئے کوئی بھی الگاو آباد کی دکان سب کے سب بند پڑی گیا پتربادی سب بند پڑی گیا کیا آپ پچھلی سرکاریں یہ آنکھلن نہیں کر پڑے ان کو در لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پچھلی سرکاروں نے ایک بہت بڑے اور وہ ابھی تک جاری وہ مسلم کو یعنی پاکستان کے خلاف ایکشن لینا یعنی مسلمان کے خلاف ایکشن لینا اس طرح سے مانتے تھے جو دو انتر یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی اپمان ہے اس لئے انہوں نے ہمیشہ ان کو اپیز کرنے کی ہوشی اور غلط لوگوں کو اپیز کرنے کی ہوشی آپ یہ سمجھ لیجئے جو گولی چلائے جو لوگوں کو مارے ایسے لوگوں کو کس سمان کے ساتھ انہوں نے رکھا تھا اور ان کے ساتھ بیک ڈیلز کرتے رہے ان کی بیک ڈور ایمپلائمنٹ ہوتی رہی ان کے کس پرکار سے خوش کرنے کی کوشش کری گئی تو یہ بہت ہی ایک ایسا گناونا کام تھا ایک ایسا ہی غلط کام تھا جس کے قیمت دیش کو اور جمہوں کشمیر کے لوگوں کو بہت مہنگی قیمت دینی پڑی اور واسطہ میں دو ہزار انیس کے بعد اگر لوگوں نے اس کا ویرود نہیں کیا اس ڈیجن کا بلکہ اس کے سمرتھر میں کھڑے ہو گئے تو اس کا کارن یہی تھا وہ ساری جنتہ جو جمہوں کشمیر کے وہ اس کو سمجھتے ہیں چاہے وہ کشمیر گھاٹی کے لوگوں چاہے جمہوں ریجن سے ہو یہ سب سمجھتے ہیں کہ پچھلی سرکاروں نے یہاں پر کیسی لوٹ مچا رکھی تھی کیسے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میس گورننس کی تھی میس لیڈنگ سارا سسٹم چل رہا تھا تو چونکہ لوگ وہ جانتے تھے اس لئے وہ نئے سسٹم کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیا آپ کو لگتا ہے ہے کہ اب آہستہ آہستہ گراؤنڈ بن رہی ہے کشمیری وشتاپیتوں کی واپسے کی جس طریقے سے بٹا کراتے پر یاسین ملک پر آہ کیس چلنا جس طریقے سے کسی کی سمپتیوں کو کر کرنا جو آتنکواد الگاہ واد کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں الگاہ وادیوں کو شہد دینے والوں کا خلاف سکتے کاروائی کرنا اور گاؤنڈ برکر کے ساتھ سکتے کاروائی کرنا یہ ایک میدان تیار کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری پندیتوں کی واپسے کے لیے بلکل نسچت روپ سے ایسا ہو رہا ہے اس میں میں صرف ایک ہی چیز کو آتنکواد کے ساتھ ساتھ جو ریڈکلائزیشن ہے اس کو بھی ہینڈل کیا جاتا ہے اور کشمیر کے جو سماج ہے میجورٹی کمیونٹی ہے اس میں بھی یہ کانفیڈنس دے کر ان کو بھی یہ کرنے کی کہ وہ کھل کر ان سارے تطویوں کا ویرود کرنے کے لیے کھل کر آئے ہے وہ جس میں اب آج کل ہم ویزیبل چینج دیکھ رہے ہیں تو یہ سارا الٹیمیٹلی پھر اس ڈنگ سے بھی آ جائے گا کہ کشمیر کا جو وستحفیت سماج ہے واپس اپنے گھروں میں سمان کے ساتھ سرکشہ کے ساتھ اور ایک اچھا جیون جی سکے اس کی طرف بڑھ رہا ہے ایسا مجھے ساپ دکھائی دیا ہے آجے بھارتی جی کا اپنا انوحب کیا کہتا ہے کیا روڈ میپ ہوگا کشمیری پندیتوں کی واپسی کا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو سیدھی سی بات ہے اس میں سرکار کا بڑی بھومکہ ہے چاہے کوئی بھی سرکار ہو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کی مجھورٹی کمیونیٹی ہے آخر سب سے بڑا رول ان کو بھی کرنا ان کا بھی بہت بڑی اہم بھومکہ ہے جب وہ کانفیڈنٹ لی اس میں سے آگے آ کر اس چیز کو اپنا اس میں سٹیک نہیں انوالو کریں گے جو اب مجھے دیکھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے تب تک یہ واپسی پوسیبل نہیں ہے تو اس لئے روڈ میپ میں دونوں چیزیں انوالومنٹ ہونی ہے یہ پکا ہے سرکار کا رول بڑا ہے لیکن سماج کا بھی کوئی کم نہیں ہے آج اے جی پانون کشمیر کی ڈیمان کو کسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں ایک یہ رہتا ہے کہ یہ ریسپونس ہے اس ساری جو اٹراسٹیز ہوئی ہے جو اتیاجار ہوا ہے اس کا الگ الگ پرکار سے ہم ریسپونس دیتے ہیں لیکن اوبجیکٹیو ایک ہے کہ کشمیر کا جو وستحافت سماج ہے اور جو پانچ ہزار ورش پرانی جو سنسکرتی ہے ہزاروں ورش پرانی پانچ ہزار تو ہم ریکارڈڈ مانتے ہیں تو اس کو واپس کیسے ریسٹور کیا جاتا ہے تو یہ ہر ایک وقتی الگ الگ سے اس کو سمجھتا ہے وہ ان کا اپنا ایک وچار ہے ہمارا یہ ماننا ہے بلکل صاحب درشتی سے کہ صرف ایک حصے کو نہیں جمہو کشمیر کے ہر چپے کو خاص کر کشمیر گھاٹی کے ہر چپے کو اس سنسکرتی ساتھ کیونکہ وہ سنسکرتی جو سیولیزیشن جو کشمیر کی ہے وہ صرف میری بپوتی نہیں ہے وہ ہر کشمیری کی ہے ہر جمہو کشمیر کے نیواسی کی ہے اس لیے صرف ایک حصے پر لائٹ پڑے اور اسی کو ہم اسے موقت کریں ایسا نہیں ہے پوری کشمیر کی یہ مانگ ہے اور اس حساب سے کشمیر کی جو مٹی کی تاثیر بھی اسی ڈنگ سے ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک پڑاؤ ہے وہ اگر اس کو مانتے ہیں تو ایک پڑاؤ کے روپ میں ہم دیکھ رہے ہیں ultimately ہر کشمیر کے ہر انچ کو ہر چپے کو واپس اپنی مول سنسکرتی کے ساتھ جوڑنا ہوگا اور اس میں وہ جو سنکرتائزیشن جو ایک پلورلزم وہ سارا چیز ایسے واپس اپن ہو جس میں جس پرکار سے کشمیر کی مانوتہ کو contribution رہی ہے اس میں ہر کشمیری یا جمہو کشمیر کا وقتی اس طرح سے پنہ کر سکے ایسا ماحول create کرنا ہوگا اس لیے میں اس کو غلط نہیں کہوں گا وہ ان کا اپنی آنکلن ہے لیکن ultimate objective سب کا ہے اور میرا وشواس ہے کہ ان کا بھی یہ ہے کہ پورے جمہو کشمیر کو اس ڈنگ سے واپس لایا جائے جس پرکار سے یہ گیان کا کیندر وشکشاہ کا کیندر رہا ہے واپس knowledge based society یہاں پر establish ہو ایسا ہم سب کا دیئی ہے آخری سوال آپ سے جائے رہے گا کہ ایٹروسٹی کے لیے ذمہ دار لوگوں کو ابھی تک سجا ہو پائی ہے کتنے لوگوں کو کیا percentage کیا ہے نہیں بالکل negligible ہے اس لیے اس سماج کی بھی یہ مانگ ہے اور میں اس میں بالکل سمرتن کرتا ہوں کہ ایک ایسا commission بننا ہی چاہے جن لوگوں کا direct role ہے اس کا اور جنہوں نے اس میں اس طرح کی ایک طریقے سپورٹیو رول بھی کیا ان کو نسچت روح سے سامنے لانے کی ضرورت ہے ان کے جو جتنا بھی قانون ان کو جو اس میں پرافدان کے تحت ان کو punishment ملنا چاہے یہ بالکل آوشک ہے ہاں ابھی دیش جس ڈنگ میں جالتی ہے اس میں ultimately ایک دم ویسا ہو رہا ہے ایسا تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہم اس اور بڑھ رہے ہیں جہاں پر غلط کرنے والے ویکتی کو قانون کے مطابق اس کو سزا ملے اس کا سسٹم بن رہا ہے آج نے بہت بہت شکریہ آپ کا دنیواد تو درست کو بڑھ رہی ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے اور مجھے دیجئے اجازت نوشکال